بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عمران خان صاحب کی زندگی کا میرے خیال سے یہ باہد سکون والا سنڈے ہوگا کیونکہ منڈے کو جو ہونا ہے نا ویک کے شروع میں دھرہ درہ در پیشیاں تے ملزم حاضر ہو تو ملزم کون ہے ملزم عمران خان ہے بہت جگہوں پہ وہ مطلوب ہیں کہاں کہاں مطلوب ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کی بے سکونی ایک طرف ایک اور ان کی بے سکونی کی سب سے بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک نئی بیماری لگ گئی ہے مطلب آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو یہ بیماری لگے گی میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا لیکن عمران خان صاحب کو یہ بیماری لگ چکی اور اس بیماری کا نام ہے شک کی بیماری اب جس انسان کو شک ہو جائے وہم ہو جائے تو کہتے ہیں نا شک اور وہم کو کوئی علاج نہیں ہے تو اسی طرح یہ لا علاج بیماری ہے اور اس لا علاج بیماری کے اندر عمران خان صاحب بفتلا ہو گئے ہیں وہ کس پر شک کر رہے ہیں کس پر ان کو بہم ہو گیا ہے یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے لیکن سب سے پہلے سکون کے بعد جو بڑے ہنگامے ہونے والے ہیں اور وہ ہنگامے منڈے کو پیر والے دن یعنی کل سے ان کا آغاز ہو جائے گا اور پھر کل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس حوالے سے اپ ڈیٹ لے کر کے تو لکھنا شروع کریں شاباش نوٹ کرنا شروع کریں منڈے کو کیونکہ کیا تاریخ ہے چوبیس تاریخ ہے چوبیس تاریخ کو وہ جو کتل کا جو معاملہ ہے جو وکیل صاحب کا قتل ہوئے ہیں اور ان کی فیملی نے جو ہے پورا الزام امران خان صاحب پر لگایا ہے جس کے بجا سے امران خان صاحب نے جو ہے عطاہ تارر صاحب کو بھی رگڑے میں لگا دیا کہ عطاہ تارر صاحب نے تھک 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 کر کے اس حکومت نے میرے اوپر جو ہے political victimization کی ایک F.I.R کٹوا دی پوری کی پوری تو political victimization نہیں ہے بھئی ظاہری سی بات ہے وہ ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے امران خان کے اوپر تو پھر تو ضائع بات ہے اور F.I.R ہے اور ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ لطیف خوصہ صاحب ہوئی ہیں کوئی بھی ہوں جب وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پچھلی ہیرنگ کے اندر بھی لطیف خوصہ صاحب نے یہی بولا تھا کہ پوری F.I.R ہی آپ خارج کرنے تو اس کے اوپر جج صاحب نے بولا تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا چلیں آپ اگلی ہیرنگ ڈال دیں اور وہ اس میں آئیں گے کیونکہ جج صاحب نے بڑا کلیر ان کو بتایا جج صاحب نے ان کو اب ہر جج تو مرتا بندی حال نہیں ہوتا اب ان جج صاحب نے ان کو بتایا کہ جی آپ زمانت لینی ہو تو بندے کو خود آنا ہوتا ہے ملزم حاضر ہو استثناء لینا ہے ملزم حاضر ہو آپ تو پوری کی پوری F.I.R کو کہہ رہے ہیں آپ کل ادم قرار دے دے یا قتل والے معاملے میں تو بندے نوت لے آؤ اب منڈے کو ہیرنگ ہے اس کی میری ذاتی رائے میں نے آپ کو خبر دے دی ہے اب ذاتی رائے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک امران خان صاحب کو یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ ان کو پکڑا نہیں جاتا ان کو آریسٹ نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ منڈے کو عدالت میں جائیں گے کیونکہ ان کو بہت زیادہ شکوکوش و بات ہیں وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ یہ کس پر ہیں لیکن محول یہ جو بنا بنا کہ اگلے چوبیس گھنٹے اور اٹالیس گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں وہ اس لئے بنا بایا کیونکہ ہوا تیز ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ اسلامباد کی فضاؤں میں لہو کی فضاؤں میں جہاں بندہ باندی بارش ہو رہی ہے ہوایں چل رہی ہیں وہاں پر یہ ہوا بھی بہت تیز ہیں کہ امران خان صاحب کو تو اب آریسٹ کرنا ہی کرنا ہے یہ ہو گئی خبر اب جب خبریں اس طرح کی ہو تو امران خان صاحب بھی درے ہوں گے محتاط ہوں گے بہت زیادہ وہ تو پہلے اتنے محتاط رہتے ہیں 25 تاریخ کو بہت سائفر والے معاملے کے اندر ہے FIA کے اندر ان کی پیشی اور اس کے لئے ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو کنا رہی ہوں امران خان صاحب کو زمانت نہیں ملی اگر پیر والے دن امران خان صاحب کو زمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے انٹیسپیٹری بیل تو منگل کو شاید شاید تھوڑا چانس ہے کہ امران خان صاحب چلے جائے FIA ورنہ ادھر بھی انہوں نے جانا کوئی نہیں ہے اور تیسری چیز ہے یہ 26 تاریخ جو کہ جی بدھ ہے اس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ دوبارہ اور توشہ خانہ کے اندر بھی ابھی جو میں نے پیشلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا پیشلی ہیرنگ کے اندر بھی انہوں نے استدعہ مانگی کہ استدعہ کی کہ جی استثناء آپ کر دیں کسی نہ کس طرح حاضری سے استثناء کر دیں وکیل صاحب نے بھی جانے کی زحمت نہیں کی اب اس ہیرنگ کے اوپر بھی مجھے نہیں لگتا کہ امران خان صاحب جائیں گے کیونکہ توشہ خانہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کو امران خان صاحب جان بوجھ کر اتنا جلے کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں امران خان صاحب کے پیر منگل بدھ یہ بہت کٹھن چل رہے ہیں اس کے بعد جمعہ رات جمعہ آپ کو پتا ہے آشورے کی پوری طرح معاملات چل رہے ہیں اور آشورہ میرے خیال سے یہ امران خان صاحب کا بڑا بے سکونی والا آشورہ ہون ہے کیونکہ امران خان صاحب کو اس حد تک شک ہے ان کی پوسنل لائف تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے کیسے بکھری ہے امران خان صاحب کو پہلے بشرا بی بی ان کے بچوں سے ملنے سے روکتی رہیں برطانیہ تک ان کو نہیں جانے دیا ٹھیک ہے ان کو برطانیہ تک نہیں جانے دیا ان کو ملنے سے روکتی رہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لنڈن جائیں گے تو یہ اپنے بچوں سے ملیں گے اور دشرا بی بی نے امران خان صاحب کے ذہن میں دماغ میں یہ شک ڈال دیا کہ بھئی یہ بدشگنی ہوگی یہ ابشگنی ہوگی اگر آپ اپنے بچوں سے ملیں گے اگر آپ لنڈن جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ والا سفر اور پھر آپ جو ہے اب یا تو میں کہوں کہ امران خان صاحب بدلہ نکال رہے ہیں لیکن پتہ نہیں بدلے کے بارے میں میں شور ہوں کہ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ امران خان صاحب کو شک اور وہم ہو گیا بشرا بی بی پر کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مجھے تو آزم خان بھی اچھا نہیں ملا ہے میں اتنا ہینسوم اور مجھے تو پرنسپل سیکرٹری بھی اچھا نہیں ملا اس نے بھی جا کے ون سکسٹی فور کے تحرم یہ بیان دیا ہے مجھے تو وسیم اکرم پلس بھی اچھا نہیں ملا کیونکہ وہ بھی انقریب جانے والے اعتصاب اکبر بھی انقریب جو ہے وہ بننے والے ہیں گواہ سرکاری تو ان کو امران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے ان کے کان میں یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہے بشرا بی بی دے تسیر نظر رکھنا اور وہ شوہر جو کانوں کے کچھے ہوتے ہیں وہ ویسے اچھے شوہر نہیں ہوتے اب امران خان صاحب نے ٹپکل کچھے کانوں والے شوہر کا کردار ادا کی ہے اور امران خان صاحب نے ان باتوں پر عمل کی ہے اور ان پر یقین کی ہے اور انہوں نے بشرا بی بی کو ان کے گھر والوں سے ملنے سے روک دیا اچھا بروکا بڑا دریقے سے ہے جو ذرائع نے ہمیں خبریں بتائی ہیں اور یہ خبریں مارکٹ میں بہت گرم ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی چیز اتنا ہوت کیک بنی لیا ہے اور میں اپنے فورم کے اوپر آپ تک وہ نہ پہنچا ہو تو مرے خلال سے یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی حالانکہ میں نوملی ان خبروں کو انٹرٹین نہیں کرتی اگر ان بات امران خان صاحب کی جب ہم بات کریں تو ان کا پرسنل پروفیشنل سیم ہے کیونکہ وہ اپنا پرسنل اور پروفیشنل ہر چیز سیم رکھتے ہیں تو لہٰذا امران خان صاحب نے بشرا بی بی کو اجازت نہیں دی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کون سے گھر والے تھے بشرا بی بی کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہے ان کو ملنے جانا تھا تو بشرا بی بی نے امران خان صاحب سے کہ بھئی میں تو اپنی والدہ سے ملنے جا رہا چاہتے ہیں امران خان صاحب نے ان کے اکیلے گھر سے نکلنے پر پابندی لگائی ہے اور اس طرح سے پابندی لگائی ہے کہ جی دیفتہ بڑے پیار سے احترام سے کیونکہ مرشد بھی ہیں کہ نہیں نہیں ہم اکٹھے جائیں گے اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے جائیں گے والدہ سے ملنے کے لیے کیونکہ اصل میں امران خان صاحب کو یہ شک ہے کہ کئی وہ بیج میں اس کے پوکے اتھے اتھے نہ چلی جائیں یا ادھر ادھر سے کئی ان کو پریشر نہ آجائے کئی ان کو پکڑ نہ لے کئی ان کو اٹھا نہ لے یا یہ خود کئی اور چلی نہ جائیں اپنی بچوں سے اور اپنی فیملی کے اوپر سے ٹینشن اور مسیبت ہٹانے کے لیے کہ یہ بات ہم آپ گبانا بن جائیں کیونکہ ظاہری سی بات آپ کو پتا ہے جو فرق ہوگی صاحب ہے وہ بھی باہر خسیم ہی ہیں انٹرپول انوالڈ ہے ریڈ وارنٹ ہو گیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا وہاں پہ اسائلم سیکھ کی جاری ہے کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ آپ کو پتا نا تو جو تعلق بشرا بی بی کا فرق ہوگی کے ساتھ ہے وہ تعلق تو مران خان صاحب کے ساتھ ہے نہیں کیونکہ کوئی پیور قسم کی لف میریج تو ہوئی نہیں تھی ایک میریج آف کنوینینس تھی کیونکہ اگر ہم عمر چیما صاحب کی اس وقت کی سٹوری کو فالو کریں تو تو بس تخوار وہ سٹوری کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے بتایا گیا بشرا بی بی کو کچھ روحانی طاقتوں سے کہ آپ نے خان صاحب سے شادی کرنی ہو اور پھر خان صاحب آپ سے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم بن جائیں گے and you know all the entire story اب نہ صرف والدہ کے ساتھ بلکہ بشرا بی بی کو ان کے خاور مانکہ کے ساتھ جو ان کے پانچ عدد بچے ہیں ان سے بھی ملنے سے روکا گیا ہے اور اس کا بھی یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو میں بھی اتنے سال اپنے بچوں سے نہیں ملا اس ٹائم پر حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ بھی اپنے بچوں سے نامل ہے اب بہانہ اور طریقہ عمران خان صاحب نے جو بھی اپنایا ہو ان کے دماغ کے اندر یہ شک اور یہ وہم ہے کہ اگر بشرا بی بی میرے بغیر کہیں گئیں تو وہ بیچ میں سکپ ہو جائیں گی اور سکپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی وہ انفرمیشن جو کہ بشرا بی بی کے پاس ہیں اور بہت سے ایسے کام جو کہ عمران خان صاحب نے صرف اور صرف بشرا بی بی کے کہنے پر کیے ان کے لیے کیے کیونکہ خود تو ان کی عقل سمجھ بوجھ ہے نہیں اور تکلیف میں نہیں دینی عمران خان صاحب نے اپنے دماغ کو اپنی عقل کو جو بشرا بی بی نے کہا وہ انہوں نے کیا پارٹی بشرا بی بی چلا رہی تھی پارٹی کے تمام تر معاملات اور جتنے ابھی مال اکٹھا کیا گیا ہے وہ تمام تر بشرا بی بی کی جو ہے وہ بیسکلی دماغ کی جادوگری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا تو عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس بہت زیادہ ایسی انفرمیشن ہے اور کہیں اگر وہ بھی سکپ ہو گئی کہیں چلی گئی اور وہ انفرمیشن لیک ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب کے بہت برے دن شروع ہو جانے ہیں پھر تو باقی Unlimited Lumby Jail لکھی ہوئی ہے تو یہ تمام تر معاملات تھے جو میں نے آپ کی خدمت پر رکھنے تھے تو باقی اپنا دن انجوائے کریں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گزاریں اور فیملی ٹائم کو ہمیشہ ویلیو کیا کریں باقی کل سے تو ہم سب نے اپنی روٹین پر دوبارہ واپس آجنا ہے وہی منڈے ہے ورکنگ ڈے ہے وہی مارا ماری یہ وہ اور پھر مجھ لگتا ہے آشورہ کے قریب اور اس کے بعد آشورہ کے معاملہ جو ہے نا وہ بہت پکھنے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ آشورہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت زیادہ پولیس اور سیکیورٹی پاسنلز جو ہے وہ اس میں انوالو رہتے ہیں بٹی ہے کہ اگلا ہفتہ بڑا ہیٹٹک سکیجل ہے عمران خان صاحب کا بڑا ہیٹٹک سکیجل لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے کل ملاقات پتہ کریں